اور اللہ تعالیٰ نے سورہ العراف میں اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اے آدم کے بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو نکلوا دیا تھا وہ ان دونوں سے ان کے لباس اترواتا تھا آپ ایک سادہ سی بات ذہن میں رکھئے گا جب کبھی کسی کا ہجاب کسی کا سطر کسی کی زینت نہ محرموں کے سامنے کھولنے کے لیے کوئی آمادہ کرتا ہے تو انسان نہیں ہوتا وہ شیطان ہوتا کیونکہ شیطین انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں جنوں میں سے بھی شیطان کے طریقے واردات کے حالے سے سمجھنا چاہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہیں دنیا میں جتنی موفمٹس چل رہی ہیں پور فریب نعرے لگائیں کچھ کریں حقوق کے نام پہ یا کسی اور نام پہ جس کے ایجنڈے پر سطر کھلوانا ہو جس کے ایجنڈے پر حیاء کو ختم کرنا ہو وہ شیطانی موفمٹ ہے وہ شیطان کی عبادت ہے چاہے وہ نوجوان لڑکیاں کریں یا بوڑی عورتیں آج بھی آپ دیکھئے آپ بھی ہر روز شاہد ایبیسی پڑھتے ہوں ایبیسی ایبیسی وہ ایبیسی جس میں ایل سے مراد ہے لو بیٹھ گئی صحیح سے اور یوں اپنی شرمگاہ کھول کے لڑکی بیٹھی بھی اور اس کے پوسٹر لے کے کہ دیکھو ہم ایسے بیٹھیں گے یوں ہم نے بیٹھنا تو وہ کوئی اور نہیں ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایبلیس کو تو دیکھ لیجئے اس پوسٹر پہ پوسٹر پکڑنے والی پہ اور آپ دیکھیں کہ جو لڑکی جو عورت یہ خیال رکھتی ہے ایمپورٹڈ ہے اپنا نہیں ہے ایمپورٹڈ ہے ڈالا گیا ہے میرا جسم میری مرضی خود بنائے تھا کب بیٹھ کے آنکھ ڈیزائن کی تھی کب بیٹھ کے اپنا ناکھ ڈیزائن کیا تھا کب اپنے کان اور اپنی زبان کو ڈیزائن کیا تھا اور اپنے چشمیں پسارت کو کب تخلی کیا تھا اپنی سماعتیں کب کریئٹ کی تھیں وہ دور کون سا تھا جب آپ نے اپنے سسٹمز بنائے تھے سانس لینے کے لیے دورانے خون کے جاری رہنے کے لیے اور آپ کی آساب کا جو نظام ہے کیا قدرت ہے کیا قوت ہے آپ کہتے ہیں میرا جسم اپنے جسم میں سے وہ حصہ بتاؤ جو آپ کا ہے جس کو آپ نے خریدا تھا جس کو آپ نے تخلیق کیا تھا کیسے آ گیا یہ جسم آپ کے پاس میرا جسم میری مرزی میں جب چلی جائے گی نا کبر کے نیچے اپنے آپ کو مٹی کے نیچے رکھ کے سوچئے ڈیڈ باڈی کی مرزی کہاں گئی وہ میری ہے ہی کب وقتی طور پر اختیار ہے اس جسم کو برتنے کا لیکن لا محدود اختیار نہیں ہے بنانے والے نے اس کے لیے انسٹرکشنز دی ہیں ہدایات دی ہیں اگر اس کی ہدایات پر عمل نہ کیا تو خود تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے پورے معاشرے کو لے ڈوبیں گے اور ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑیں اور ہم آپ کو برداشت کر لیں ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے ہمارے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے پھر اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو اپنی زبان سے روکے پھر اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں برا جانے لیکن یہ کمزور ایمان ہے ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم آپ کو بھی بے حیائی سے بچائیں ہم آپ کو بھی شیطان کی بندگی سے بچائیں موسیقا 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 موسیقی